آج کی اس ویڈیو میں ہم شہریار اور ان کی گزلوں کے بارے میں بات کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں شہریار سے متعلق چند باتیں شہریار کا اصل نام کور اخلاق محمد خان تھا اور تخلص شہریار شہریار ابتدا میں کور اخلاق محمد تخلص استعمال کرتے تھے پر شاستمکنت کی تجویز پر اور خلیل الرحمان آزمی کے سمجھانے پر اپنا تخلص شہریار کر لیا شہریار کے والد کا نام کور ابو محمد خان تھا اور والدہ کا نام بسم اللہ بیغم شہریار کی شادی جوش کے قریبی عزیز محمور صاحب کی بیٹی نجمہ سے 1968 عیسوی میں ہوئی تھی جو علیگڑ کے وومنس کالیج کے شعبہ انگریزی میں لیکچرر تھی شہریار کی ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے شہریار نے 18 سال کی عمر میں 1954 عیسوی میں ہائی اسکول کا امتحان سیکنڈ ڈیویزن سے پاس کیا شہریار نے 1956 عیسوی میں انٹر میڈیڈ کا امتحان سیکنڈ ڈیویزن سے پاس کیا شہریار نے 1958 عیسوی میں بی اے فرسٹ ڈیویزن سے پاس کیا شہریار نے ام اے اردو فرسٹ ڈیویزن سے 1962 عیسوی میں پاس کیا شہریار نے پروفیسر آل احمد سرور کی نگرانی میں 19 سوی صدی میں اردو تنقید کے رجحانات نابی موضوع پر پی ایج ڈی میں ریجسٹریشن 1966 میں کرایا تھا شہریار علیگڑ مسلم یونیورسٹی میں لیکچرر 1966 عیسوی میں ریڈر 1983 عیسوی میں پروفیسر 1987 عیسوی میں اور ملازمت سے سبق دوش 1996 عیسوی میں ہوئے تھے شہریار کی پہلی غزل مشریف کراچی میں 1955 عیسوی میں شائع ہوئی تھی شہریار نے بقائدگی کے ساتھ شائری 1958 عیسوی میں شروع کی تھی شہریار کے مجموعوں کو انگریزی، ہسپانوی، جرمنی، فرنچ اور اطالوی کے علاوہ ہندوستان کے مختلف زبانوں میں چھاپا جا چکا ہے شہریار کا تعلق صحافت اور فلمی دنیا سے بھی تھا شہریار نے علیگڑ میگزین، مہنامہ، غالب، ہماری زبان، فکر و نظر، شیر و حکمت بغیرہ کی ادارت کی ہے شہریار کو ان کے دوسرے مجموعے ساتھوہ در پر اتر پردیش اردو اکیدمی انعام سے 1971 عیسوی میں نوازا گیا تھا اور ان کا ایک اور مجموعہ خواب کا دربند ہے پر بھی نوازا گیا شہریار کے پانچوے مجموعے نیند کی کرچے پر بنگال اردو اکیدمی کی طرف سے پرویش شاہدی ایوارڈ سے 1997 عیسوی میں سرفراز کیا گیا تھا شہریار کو اڑیسا کے سنبل پور یونیورسٹی کا آلہ ترین گنگا دھر راشٹرے قویتہ ایوارڈ سے 2009 عیسوی میں نوازا گیا تھا اس کے علاوہ شہریار کو سہیتے اکیدمی اوارڈ 1987 میں دہلی اردو اکیدمی اوارڈ 1998 میں فراق سمان اوارڈ 1998 میں عدبی سنگم ایوارڈ نیو یوک سے 2000 میں گیان پیٹ اوارڈ 2008 میں اور شہریار کو ہیتراباس سینٹرل یونیورسٹی سے ڈیلی ایزازی سند سے 2010 عیسوی میں نوازا گیا شہریار کے شہری مجموعے اسم عاظم 1965 عیسوی میں ساتوہ در 1979 عیسوی میں ہجرے کے موسم 1978 عیسوی میں خوابت کا دربند ہے 1985 عیسوی میں نیند کی کرچے 1998 عیسوی میں حاصل سیرے جہاں یہ کلیات دوہزار ایک میں شام ہونے والی ہے دوہزار چار میں قافلے یادو کے پہلا انتخاب 1987 میں دھوب کی دیوار 1998 میں کلیات شہریار دوہزار ساتھ میں دھند کی روشنی یہ شہریار کی منتخب نظمیں ہیں 2003 میں میرے حصے کی زمین یہ کلیات ہندی ہے 1998 میں شہریار کا انتخاب تیرہ فروری 2011 کو علیگر میں ہوا تھا شہریار کا مجموعہ اسم عاظم کی ابتدائی پانچ غزلیں پہلی غزل سینے میں جلن آنکھوں میں توفان سا کیوں ہے اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے پتھر کی طرح بے حصو بے جان سا کیوں ہے تنہائی کی یہ کون سی منزلیں ہیں رفیقوں تنہائی کی یہ کون سی منزلیں ہیں رفیقوں تاحد نظر ایک بیابان سا کیوں ہے ہم نے تو کوئی بات نکالی نہیں غم کی وہ زود پشیمان پشیمان سا کیوں ہے کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں آئینہ ہمیں دیکھ کے حیران سا کیوں ہے دوسری غزل مشعل درد پھر ایک بار جلالی جائے جشن ہو جائے ذرا دھوم مچالی جائے خون میں جوش نہیں آیا زمانہ گزرا دوستو آو کوئی بات نکالی جائے جان بھی میری چلی جائے تو کچھ بات نہیں وار تیرا نہ مگر ایک بھی کھالی جائے جو بھی ملنا ہے تیرے در ہی سے ملنا ہے اسے جو بھی ملنا ہے تیرے در ہی سے ملنا ہے اسے در تیرا چھوڑ کے کیسے یہ سوالی جائے وصل کی صبح کے ہونے میں ہے کچھ دیر ابھی وصل کی صبح ہونے میں وصل کی صبح کے ہونے میں ہے کچھ دیر ابھی داستہ ہجر کی کچھ اور بڑھا لی جائے تیسری غزل حوصلہ دل کا نکل جانے دے مچ کو جلنے دے پگھل جانے دے آج پھولوں پہ نہ آنے دے مگر خسو خاشاک کو جل جانے دے مدتو بات سبہ آئی ہے موسم دل کو بدل جانے دے چھا رہی ہے جو میری آنکھوں پر ان گھٹاؤں کو مچل جانے دے تذکیرہ اس کا ابھی رہنے دے اور کچھ رات کو ڈھل جانے دے چوہتی غزل دیار دل نہ رہا بز میں دوستانہ رہی اما کی کوئی جگہ زیر آسمانہ رہی رواہ آج بھی رگ رگ میں کھون کی موجے مگر وہ ایک خلش وہ متائے جانا رہی لڑے غموں کے اندھیروں سے کس کی خاطر ہم کوئی کرن بھی تو اس دل میں زوفشانہ رہی میں اس کو دیکھ کے آنکھوں کا نور کھو بیٹھا یہ زندگی میری آنکھوں سے کیوں نہانا رہی زبا ملی بھی زبا ملی بھی تو کس وقت بے زبانوں کو سنانے کے لیے جب کوئی داستانہ رہی پانچوی غزل دام الفت سے چھوٹتی ہی نہیں زندگی تجھ کو بھولتی ہی نہیں کتنے طوفہ اٹھائے آنکھوں نے ناؤ یادوں کی ڈوبتی ہی نہیں تجھ سے ملنے کی تجھ کو پانے کی کوئی تطبیر سوجھتی ہی نہیں ایک منزل پہ رک گئی ہے حیات یہ زمی جیسے گھومتی ہی نہیں لوگ سر پھوڑ کر بھی دیکھ چکے غم کی دیوار ٹوٹتی ہی نہیں ٹوٹتی ہی نہیں